مسائی ٹرائبز ڈرنک ڈا بلاڈ ڈا ملک تو بھائی جن یہاں پہ جو نا یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دودھ اور جو ہوتا ہے نا اس کا خون گائے کا وہ انکال کے بھی پیتے ہیں اور مسائی قبیلے کے لوگ یہاں سے آنا شروع ہو گئیں گے دیکھیں اس طرح جو نا یہ دو بندے سو رہے ہیں یہ ہماری حفاظت کے لیے تھے جب ان کی شادی ہوتی تو شادی میں لوگ کیا کرتے ہیں جو لڑکی کے والدین ہوتے ہیں نا جو لڑکا ہوتا وہ لڑکی کے والدین کو پانچ سے دس گائے رہتا ہے دب اس کی شادی ہوگا اس طرف یہ بھائی جن حفاظت کے لیے یہاں پہ جیسے نیزہ ہوتا ہے یہ نیزہ یہاں پہ ان لوگوں نے یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے یہ ہے جی ہزاروں سال پرانہ طریقہ آگ کیسے دلائی جاتی تھی جنگلات میں اسلام علیکم آج آپ کا بھائی آجی جنابیلے کنزانیا میں اور آج ہم کر رہے ہیں جنابیلے کمپنگ ایک اور ٹرائب کے اندر اس سے پہلے ہم نے کمپنگ کی تھی وہ کی تھی اتوپیا میں بنہ ٹرائب کے اندر اس کے علاوہ ہمار ڈرائب کے اندر تو کنزانیا کے اندر میں ہمارا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ ہم کسی ٹرائب کے ساتھ جا کے رہنے والے ہیں اور اس ٹرائب کا نام ہے جمسائی ٹرائب اس کے لئے ہم یہاں ایک سپر سٹور پہ آئے ہیں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لیے لیں کیونکہ راز وہاں پہ رہنا ہے اور صبح روزہ بھی ہے ہم نے سہری بھی کرنے ہی ہیں یہاں پہ سپر سٹور ایک سیٹ پہ سارے اس کی شراب لگی ہوئی ہے اور اس طرح یہ کھانے بینے کے چیزیں لگی ہوئی ہیں شراب یہاں پہ بہت زیادہ پی جاتی ہے یہاں پہ کریانے کی دکانیں ایسی ہیں یہاں پہ چھوڈ ڈیزل میں دعا میری ہے پیٹرول وہ مہنگا ایڈی دل سے وہ بھی دے دے کتنے کا ہے پچی سو اکٹیس مطلب پچی سو شلنکہ یہاں پہ ایک ڈالر ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پہ پیٹرول کی کیمت ہے پچی سو اٹھ منجا ہے یعنی کہ یہ تھوڑا سا اس سے ایکسپنسیو ہے زیادہ فرق نہیں ہے یہاں پہ یہ چیک کریم پچی سو اٹھ منجا مہن روڈ سے مات چکے ہیں نیچے آف روڈ ہے جی پتھر بہت زیادہ ہیں یہاں پہ رکھائی ہے لیکن پھر بھی رکھائی ہے جیمپ نہیں لگ رہے سبا یہ اپکا کا رکھائی ہے کوئی جمپ نہیں ہے یہاں پہ یہ تھوڑے ہیں اگر ہمارا رکھائی ہوتا تو یہاں پر خڑھ کر کر رکھائی اور آواز ہی اس کے خدم نہیں ہون کی اوہ میں نے ابھی ہر آمی لیا تو پتھر اوپر آگیا سائر میں لگ کے آ چکے ہم اس جگہ کے اوپر جہاں بھی مسائیوں کا حواتینوں کی خواتین کی رکھائیوں جا کھائیوں artifact یہ ہمارا فیلکم کرنے کے لئے آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا فیلکم کرنے کے لئے یہ تنزانیہ مجھے ٹرائیز اگر آپ ازابے ٹرائیز پہ جاتے ہیں تو یہ رستے میں آتی ہے بچے بھی ساتھ ہیں اس کے اور ساتھ یہ پورے گاؤں والے یہاں پہ کٹھے ہو گئے ہیں یہ لوگوں نے یہ خود فورتی کے لئے آپ نے گلے کے اندر پہنا ہوگا ہے ہوگا کیا آپ پہر سے تمہارا ہے کہ شام کو یہاں پہ نہیں ہے اسے بیڈ روم و یہاں پہ نسو coating اور یہاں پہ رہے ہیں اسے پہ آپ کو اپنے گار داگو کریں اگر ہی آگے اور دو سکتے ہیں شام کو اور ان کے گھر اندر سے دکھاتے ہیں کہ آپ کو کیسہ ہے یہاں پہ انہوں نے لوگوں کیا گیا تو ہم ان سے پہلے پرمیشن پہلے لیں گے پھر ہم ان کے گھر کے اندر آپ کو جائیں گے اور گھار دکھائیں گے اندر سے ایک ایسا ہے یہ چھوٹے گا رہے ہیں ان لوگوں کے نا اچھا یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ دروازہ ایک دو دروازے رکھتے ہیں اندر ہوتا ہے ایک باہر ہوتا ہے یہ باہر والا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ تو اوپن ہے ویسے اندر والا یہ کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب بارشے بغیرہ زیادہ ہوتی ہوں اور سردی ہو یہاں پہ تو تب جو نا آگئی وہ دروازہ بند کرتے ہیں ادر ویس یہ یہ گھر کے دو پورشن ہے بیسکلی ایک اس طرح پورشن اور ایک یہ پورشن ہے ان مسائی قبیلے کے جو لوگ ہیں نا یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے چلٹرن ہوتے بچے ہوتے وہ سوتے ہیں اور اس طرح جو نا آ والد اور والدہ وہ اس سائیڈ پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے کچھ ایسے اس کا ویو ہے اوپر یہ لوگوں نے اپنا سمان وغیرہ رکھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے بہت سادہ سے لوگ ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ اپنا کھانا کرتے ہیں لوگوں کا سمپل یہ کچھ اس طرح کے ان کے دھار ہیں اندر سے اور اس کا دروازہ اتنا چھوٹا سا ہے نا مطلب کے بندہ بڑی مشکل موٹا بندہ تو یہاں سے گزری نہیں سکتا ٹوٹل اس کی ایک فیٹ چڑائی ہوگی تو یہاں سے موٹا بندہ تو گزر نہیں سکتا باقی یہاں بے موٹا کوئی بھی نے ان کے پیلے میں نا اسے بارین ہم نے بہت ساری ٹرائبز دیکھیں یہاں پہلے اس کے اندر مرسی ٹرائب تھا اس کے علاوہ ہمار ٹرائب ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری ٹرائبز کے اندرم گئے ہیں لیکن یہ ٹرائب جنہاں بہت ہی پیس فول ہے بہت امن والی ہے یہ لوگ جنہاں بہت زیادہ غریب ہیں حالانکہ اس طرف سے الیکٹر سیٹی کے لائنے بھی گزر رہی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کھمبے لگے ہیں لیکن یہ لوگ اتنا فور نہیں کر سکتے کہ آپ نے گھروں کے اوپر بجلی لے کے لگا سکیں حالانکہ سیٹوں کے اوپر ادھر لائٹ ام گرہ بھی جاڑ رہی ہیں اس طرف لیکن یہ لوگ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ جو عورت ہیں آپ نے خوبصورتی کے لیے آپ نے کانو اور گھلے کے اندر پتھر کے چھوٹے پکڑے بہنتی ہیں جس میں مفتی کہہ سکتے ہیں وہ پتھر کے بنوے ہوتے اس کے لیے یہاں پہ جو عورتا ہے ان کے جو جب اس طرف بھی ہیں کے لئے ان کے سارے کو پڑے پتھر ہوتے ہیں یعنی کہ سمپل ہے کے علاوہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے کوئی پندوق نہیں ہے باقی پرانے یہ چھوٹڑی چھولیاں ہو گئے انتلوارے ہو گئے انیزے ہو گئے تو یہ چیزیں صرف اپنے پاس رکھنے ہیں ہنٹنگ کرتے تھے لیکن آپ یہ لوگ نہیں کرتے آپ مین ہنٹنگ والے جو ٹرائیو نا وہ صرف ہرزابی ڈرائیو ہے پیس فل لوگ آئیں گے اور یہاں پہ یہ چھوٹ چھوٹے جو نے ان کے گھار بنے ہوئے یہ پوری ایک فیملی کا پورا گھار ہے یہاں پہ نا یہاں پہ کچھ آٹمان جوپنیاں بنوئی ہیں ابھی کچھ دیر کے بعد کہہ رہے ہیں یہاں پہ جانور آ جائیں گے کچھ جانور جو نزدی کا وہ لے آئیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اور باقی جانور جانب وہ ابھی سیڈوں پہ دور ہے یہ ہے جی اس ویلچ کی کچھ نہ کچھ باتیں جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں مسائی قبیلے کی عورت دیکھیں بچہ اکثر اپنے ایسے ساتھ ہی رکھتی ہیں جیسے اس نے باندہ ہوئے بچوں کی بہت زیادہ کیئر کرتی ہیں جب کام کرنے جاتی ہیں کھتوں میں یا جانوروں کو ساتھ لے کے جاتی ہیں جب جانور بغیرے چرانے جاتے ہیں اس وقت بچے اپنی ساتھ لے کے جاتی ہیں بہت محنت کا اشیاء ہے اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں انکم کی تو بھائی جانور چرانے ہیں اس کے علاوہ کھیتی بارے یہ لوگ نہیں کرتے صرف جانور رکھتے ہیں جو کام کرنے کے بات یا امیران کہ ڈالے درستے ہیں موازیز موازیز وہ انکان ہے چیسے与 فیملی اس کی ساتھ ہیں ہمپر کھنے ویڈیویاں اگر ہوسہ کیا وہی بھیانی how many wife یہ ہے اے ہمارے نسلے جاندے ہیں ہمیں ایک نسلے کے لئے ایک نسلے کے لئے بھائی جانسے بندہ ایک نسلے کے لئے مسائل ٹرائبز بلڈ اور ملک ہم یہ ہے تو بھائی جان یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دودھ اور جو ہوتا ہے اس کا خون گائے وہ ان کا لئے پیتے ہیں تو بھائی جان منیمم جب بھی یہاں بندہ شادی کرے ہیں پانچ یا اس سے زیادہ گائے وہ دے گا لڑکی کو والدہ انہوں نے دب ان کی شادی ہو گئی تو یہ یہاں پہ لگ رہا ہے ہمارا ٹینٹ اور یہ بجن مسائی قبیلہ کے لوگ ہیں کہ خود ہی لگا رہے کہہ رہے کہ آپ تھاکیں ہوگی آپ نہ لگائیں ہم خود ہی آپ کو لگا رہے دیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ساری سیٹنگ کر رہے ہیں گھاری کے اندر جانا محترمہ اپنے شام کا کھانا تیار کر رہی ہیں یہاں پہ برطن کر رکھیں اس طرف یہ پانی ہے لوگوں کا باقی یہ ان کے یہاں پہ لگ رہا در روم ہے یہ کیا اشارہ کر رہی ہے ہاں کیا اچھا پیسے مانگ رہی ہے تو بجن اس قبیلے والے جاناں ان کا جو بیسکل پیشہ وہ جانور پاننا ہے تو کوئی جانور جاناں ان کے آگئے ہیں یہاں پہ یہ گائے وغیرہ باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سیڈوں میں چلنے گئے ہیں صبح تک آئیں گے آتے یا نہیں آتے جکن فرم نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت گائیں آگئی ہیں باقی ان لوگوں نے ان کا دروازہ بند کر دیا تاکہ پاہر نہ جائے اور یہ جانور کے آگئے تک سگھار کے سینٹر میں رکھتے تاکہ جنگلی جانور ان کو پر کوئی نہ حملہ نہ کر سکے نقصان نہ کر سکے جانور ہوگا تو ابھی ان کا دوسرا گھرہ ہے وہاں پہ آئے اندر اس کے یہ دیکھیں یہاں پہ ان کا پیچھے یہ بچہ سو رہا ہے اور یہاں پہ بچے کی ماں اس طرح جانا ان کے جو باقی چلنر بہت سوئیں گے اس طرح یہ ان کا چولا ہے اوپر چھوٹی سی لیٹ لگائی ہوئی ہے یہ محترم بیٹھے بھی اس کے ساتھ یہ بچے یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے یہ پورا پریوار ہے یہاں پہ جو رہے گا بھجن بیٹھے ان کے ساتھ ہم گپ شپ کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ٹینٹ لگا ہوا ہے اور یہ بندہ جوانا یہاں پہ یہ دیکھیں لکڑیاں کاٹ رہا ہے یہاں پہ بھی آگ شاک جلائے گیا اور یہاں سی کرسیاں لے کے آئے ہیں اوپر یہ دیکھیں ستارے نکلے ہوئے ہیں کیا خوبصورت ویو ہے اور یہ جو بندہ نے اس بندے نے آگے جلالی ہے اور ہمارے پاس آگے بیٹھ گیا ہے باقی یہ دوسرا جوان یہ بھی ادھر بیٹھا آگ شاک سیکر ہے سردی ہے اتنی زیادہ بلکہ گرمی ہے گرمی بھی نہیں کہاں سے درمیانہ موسم ہے جیسے ہمارے آنے گاں تھا مارش میں ایسے موسم ہے اور ایک بھائی در بیٹھے ہیں یہ اس طرح لیڈیز بیٹھے ہیں باقی جتنی بھی یہاں بھی لیڈیز سی ہیں اور بچے تھے وہ سارے سارے اپنے کمروں میں جا کے سو چکے ہیں میں بھی کچھ دیر کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا اپنے ٹینٹ میں اور پھر صبح آپ سے ملاقات ہوگی اچھا تو بھائی جن ابھی چیک کیا ہے انٹرنیٹ پہ رمضان کا صبح روزہ یہاں پہ نہیں ہے تنظانے میں ہم تو اسے صاحب سے اپنا سمان سارا ساتھ لے کے آئے تھے کیونکہ آئے یہاں پہ رمضان ہوگا لیکن نیٹ پہ چیک کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ رمضان آج نہیں ہے بلکہ صبح نہیں ہے پرسوں ہوگا ہم یہاں پہ نڈلز تیار کر رہے ہیں میگی جوتی اس طرح یہ ٹرائیوز والے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بھی اور یہ دیکھیں اس طرح بھی بجن پلیٹے ہمارے پاس تھی نہیں اور یہ جو میگی بنائی ہے نا یہ سامنے ہم بھی کھا رہے ہیں اور ان کو بھی چیک کروا رہے ہیں چلی سو مچ تو مچ اس نے جب پہلا گونڈ بڑا اس کا ایک کہہ رہا ہے بہت زیادہ مجھے مجھ سے نہیں کھائی جا رہی اب اس نے یہ ساتھ والوں دے دی یہاں بھی آپ کھالو اسلام علیکم جی گوڈ ماننگ فرام تنزانیا تو بھائی جان رات ہم نے یہاں پہ کیمپنگ کی تھی ان مسائی ٹرائبز کے ساتھ تو ہمارا ایکسپیرنس بہت اچھا رہا ہے بھائی جان یہاں پہ نیچرل دیکھنے کو ملی خوبصورت خوبصورت آواز ہیں رات کو ایسے ایسے کیٹیم کوڑے پرندوں کی آواز ہیں ابھی بھی یہاں پہ ایسے ایسے آوازیں آ رہی جو شاید ہم نے کبھی سنی نہ ہو اور اس طرف یہ ہمارا ٹینٹ لگا ہوا ہے اور مسائی قبیلے کے لوگ یہاں سے آنا شروع ہو گئیں گے دیکھیں یہاں پہ لیڈیز آگئیں ہیں باہر اس طرف یہ دو بندے سو رہے ہیں یہ ہماری حفاظت کے لئے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہے سارے رات آگ جلا کے اس طرف یہ باہرین حفاظت کے لئے یہاں پہ جیسے نیزہ ہوتا ہے یہ نیزہ یہاں پہ ان لوگوں نے یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے کچھ ایسا ہے جس وقتاً یہاں پہ خوبصورت بھی ہوئی ہے اس طرف یہ لالٹین بھی لگائی ہوئی ہے لیکن یار بہت آوٹ کلاس بھی ہوئی ہے یہاں کا اس طرح سے سروجن کر رہا ہے آپ ذرا محسوس کریں نیچر کو نا دوپ نکل آئی گئے اور یہ دیکھیں لوگ جو اپنی جوپنیوز باہر آنا شروع ہو گئے اس طرف بچے اور یہ لیڈیز باہر آئی ہوئی ہیں باقی بھی کچھ دیر میں یہاں پہ کلوزنگ کرتے ہو جاتے ہیں واپسی ٹاؤن میں نہاد ہو کے پھر ہم نیکس جنرے سٹارڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرف بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ یہاں بھی بادل ہیں اس طرف ٹاؤن ہے چھوٹا سا جہاں سے ہم نے کل ناشتے کیا تھا بھائی دن وہاں بھی بارش ہو رہی اس وقت یہ دو لکڑیاں ہیں ٹھیک ہے یہ ان دو لکڑیاں کو مدد سے اس کو آگ لگائیں گے اس جگہ پہ یہ جو پرالی بھائی نہ پکڑی ہوئی اس کو آگ لگائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ان کی جو لیڈیز ہیں وہ یہاں پہ ناشتہ تیار کریں گی اس طرف یہ دیکھیں یہ بندہ جو لکڑی لے کے کھڑا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر کیا چیز ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چھوٹا سیکھ سراخ ہے یہ لکڑی ہے اور دوسری لکڑی یہ والی ہے ایسی ہے جو لکڑی ان کی مدد سے آگ بھی جلائی جائے گی ابھی کچھ دیر کے اندر یہاں سے دعاں دکھنا شروع ہو جائے گا ابھی وہ بندہ تھا گیا ہے ابھی یہ جو ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ رگڑ ہوتی نا رگڑ سے آگ جلنے شروع ہو جاتی ہے کچھ دیر میں دعا نکلنا شروع ہو جائے گا میند والا کام ہے بھائی جن بہت میند والا کام ہے دیکھیں ہماروں صاحب کہلے لوگ کیسے آگ جلاتے ہیں ابھی تو بھائی جن مارچس آگیا ہے لیٹر آگیا ہے کتنی جلدی ہم آگ جو نا وہ جلا لیتی ہیں لیکن پہلے لوگ دیکھیں بھائی جن کیسے آگ جلاتے تھے اور یہ دیکھیں جیس ویلج کے بچے اس رب یہ محترم آگ ہی ہیں آگ جلانے کے لیے ناشتے تیار کریں گے اور یہاں پہ یہ جانا بھائی یہ چیک کریں ابھی یہ دیکھیں یہ جو گھاس ہی نا ابھی اس کو گھاس کے اندر رکھیں یہ چیز ابھی اس کو ہوا میں کریں گے تاکہ اچھے سے جی اس کو آگ لگ سکے یہ ہے جی ہزاروں سال پرانہ تریقہ آگ کیسے جلا جاتی تھی جنگلات میں بھائی اب اس کو پھونکے مار رہا ہے بھائی دیکھیں کتنا دعا نکل آیا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں اس کو آگ لگ جائے گی یہ لیڈیز جو ہیں یہاں پہ ناشتہ تیار کر رہی ہیں اور ناشتہ تیار کرنے کے بعد کیا کریں گے یہ بندے جو ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے مدہ حضرات ہی چلے جائیں گے کھتوں میں باقی عورتیں گھر کے کام کار کریں گی یہ ہے یہاں پہ ان لوگ ان آگ جو جلائی ہیں وہ لکڑی کی مدد سے چلائی ہیں ابھی یہاں پہ ان کا ناشتہ تیار ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ چمڑا پڑا ہوا ہے یہاں پہ یہ چیز ہے کہ جس بندے کے پاس جانور سب سے زیادہ ہے وہ بندہ امیر ترین کہلاتا ہے کہاں پہ اس مسائی قبیلے میں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو شادی میں لوگ کیا کرتے ہیں جو لڑکی کے والدین ہوتے ہیں جو لڑکا ہوتا ہے وہ لڑکی کے والدین کو پانچ سے دس گائے دیتا ہے دب اس کی شادی ہوگا ادروائز ان کی شادی نہیں باقی جہیز کے اندر لڑکی والے کچھ نہیں دیتے اور ہمارے ہاں جہیز کے اندر بہت کوئی دینا پڑتا لڑکی والوں کو تو ان کا یہ سسٹم ہے اور یہ بہت ہی شانت والی یعنی کہ یہ ٹرائب ہے لڑتے نہیں ایک سا ٹرائبز والے تو بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے جب ہم گئے تھے نا کون سی ٹرائب میں مرسی ٹرائب میں تو وہاں پہ وہ لوگ لڑنے آ جاتے ہیں اگر کوئی ان کو پیسے کام دے تو وہ لڑ پڑتے ہیں تو ایک بار ایسا ہوا تھا کہ وہاں پہ باہر سے آہوا ٹورسٹ گیا تھا انگریز اس نے میرے خیال میں کچھ غلط بال ان کے ساتھ کچھ کر دیا تھا مطلب کو غلط کر دیا تھا تو وہ بھائی جن ان لوگوں نے اس کو مار دیا دمائی پہ باقی یہ لوگ بہت پیس فول ہیں یہاں پہ ہم نے رات اپنی ٹینٹشنڈ لگائے ہیں بھائی جن بہت مزہ ہے تو ابھی ان کا یہاں پہ ناشتہ تیار ہو رہا ہے رمہ کرمہ دانی اس کے اندر بھائی جن لوگوں نے چینی ڈالی ہے باقی اس راکو اس کے اندر دو ڈبے پانی کے ڈالیں اس کے بعد اس کو تیار کریں اس کو تیار ہونے کے اندر پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ بھائی جن ٹور گائیڈ یہاں پہ مسٹ کالیں یہاں پہ ٹور گائیڈ کے بغیر آپ نہ آئیں تو آپ کے لئے بہتر باقی پیس فول لوگ ہیں کوئی مسٹہ مسائل نہیں بنا تو یہاں پہ رہنے کے مقصد یہ ہوتا ہے ہم یہاں کا جو لوکل کلچر آپ لوگوں کو دکھاک سکیں اور خود بھی دیکھ سکیں یہ لوگ کیسے رہتے ہیں کیسے کھاتے بیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لئے اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو کم از کم ٹائپ کے ساتھ ایک راتھ سپینٹ کال لیا کریں تو میرے خیال میں یہ ولاگ ہم یہی پینٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا تو کال ہم نے شروع کیا تھا کہاں سے یہاں سے ایک ٹاؤن ہے ابھی وہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے ناتھت ہوتے ہیں شاور لیتے ہیں بھائی جان خالت بالکل یہاں پہ جانا خراب ہوئی پڑی ہے کیونکہ نہایا نہیں ہے دوسرا دن ہے میرے خال میں آج کے لئے اتنے کافی ملتے ہیں آپ کو ایک نیکس ولاگ میں ایک نائی جرنی کے اندر تب تک دے اپنے بھائی کو اجازت اللہ حافظ